بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفوں ذات پاک کی جس نے یہ کناہ تخلیق کی اور درود و سلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کناہ تخلیق کی گئی ناظرین راج کیوٹی میں بات کریں گے جو اینی ترمیم ہو رہی ہے اس کے اوپر کے کس طرح سے مذہبی جماعتوں کا راستہ روکا جا رہا ہے سعود سے علیہ السب کا راستہ روکا جا رہا ہے یہ سارے کسی ڈیٹیل آپ اس ویڈیو کو اندر سن سکیں گے آپ نے اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سننا ہے شیئر بھی لازمی کرنی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی سمجھ آسکے کہ یہ ترمیم ہو کیوں رہی ہے اس کے مقاصد کیا ہیں اور ٹیل پی کولیکشن میں کیوں بیٹ کیا گیا ہرایا گیا اب نیکس ویڈے کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوگا اور ٹیل پی سے کہاں پر غلطی ہو رہی ہے خاموش کیوں ہے یہ سارے کے ساری جو باتیں ہیں آپ نے ان کے ساتھ اس ویڈیو کو اندر شیئر ہوں گے اور مذہبی جماعتیں جو سیاست میں حصہ لیتی ہیں وہ اس وقت بارانہ بلوال کے پرگراموں میں کیا ہیں مشہول ہیں سوئے ہوئے ہیں چلتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپک کی جانب چینل پر نہیں ہے تو اس کو لازمی سبسکریب کریں سب سے پہلی بات ناظرین کہ یہ پاکستان کے عین کے اندر ایک اور ترمیم ہونے جا رہی ہے اور اس ترمیم سے ایسا نظر آ رہا ہے کہ علم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس سال یعنی یہ جو الیکشن ہوا فروری کا ایٹھ فروری کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تحریک لبہ ایک پاکستان کے پارلیمنٹ میں جانے کے جو دروازے تھی نیچنل اسمبلی میں وہ باندھ ہو گئے ہیں اب اگر وہ دروازے اوپن ہوں گے تو وہ اوپن ہوں گے جب نیکسٹ الیکشن ہوگا اب تحریک لبہ ایک پاکستان ایک سیاسی سٹیک ہولڈر ہے پولیٹیکل جماعت ہے میں مذہبی بات نہیں کروں میں سیاست کی بات کروں کیونکہ یہ ہمارا ٹاپر کی سیاسی ہے اگر تحریک لبہ ایک پاکستان اس مجودہ سسٹم کا حصہ ہے یعنی تحریک لبہ ایک پاکستان کو یہ سسٹم اکسیپٹ ہے قبول ہے تحریک لبہ ایک پاکستان نے اس سسٹم کو قبول کرتے ہوئے اس کے اندر انٹری ڈالی ہے ایز ایک پولیٹیکل جماعت ریجسٹر ہوئی ہے الیکشن لڑا ہے ہاں اب تحریک لبہ ایک پاکستان اس نظام کی جگہ ایک دوسرا نظام لانا چاہتی ہے وہ بھی ایک سیاسی تبدیلی کے ذریعے الیکشن کے ذریعے وہ ہے نظام مصطفیٰ اب تحریک لبہ ایک پاکستان کو وہ امارہ تو دکھا دی جاتی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کے ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب کچھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کی تقدیر کا چاہ کرتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں یعنی تحریک لبہ ایک پاکستان وہ امارہ دکھا دی جاتی ہے تحریک لبہ ایک پاکستان آتی ہے اس امارت کی چادر چادر دیواری کی چھلانکر اندر نہیں جاتی بلکہ وہ بیر آتے ہیں اس گیٹ کو دے کر چلے جاتی ہیں یعنی الیکشن جب آتا ہے اس سمرہ یہ ہے کہ تحریک لبہ ایک پاکستان پارلیمان کی پارلیمنٹ نیچنل اسمبلی کا جانے والا وہ راستہ تو دیکھتی ہے اس راستے پر چلتی بھی ہے اور چلتے چلتے اس گیٹ کے قریب بھی پہنچتی ہے لیکن جب گیٹ کے قریب پہنچتی ہے تو وہ اس گیٹ کو کھولنے کی بجائے اس کا تعلہ توڑنے کی بجائے اس کی دیواریں چھلانگنے کی بجائے پھلانگنے کی بجائے پیچھے موڑ جاتے ہیں تحریک لبہ ایک پاکستان کو وہ تعلہ بھی توڑنا پڑے گا وہ دیواریں بھی چھلانگنے پڑے گی اندر بھی انٹر ہونا پڑے گا اندر بیٹھ ہوئے کرپٹ لوگوں کو بیر پھینکنا پڑے گا اب اس کے لئے تحریک لبہ ایک پاکستان کو ایک سیاسی تحریک کی ضرورت ہے جدوجہد کی ضرورت ہے آپ دیکھیں کہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس ترمیم کے ذریعے جیجز کی ملازمت میں ملازمت میں توسیح جیسے یہ توسیح ہوگی یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے یہ وہی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ الیکشن کروائے جنہوں نے تحریک لبہ ایک پاکستان کو راستر چیٹ آیا نون لیگ کو جتوایا پیپل پالٹی کو جتوایا وہی لوگ ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں اب وہی لوگ نیکسٹ الیکشن میں بھی حصہ ہوں گے اسی سسٹم کا تو کیا یہی لوگ دوبارہ ٹی ایل پی کو جیتنے کی اجازت دیں گے آج علمہ ساتھ حسینری صاحب کو ہرایا کہ کال یہی لوگ آگے جانے کی اجازت دیں گے ساتھ حسینری صاحب کو یہ تحریک لبہ ایک پاکستان کے کسی بھی ممبر کو جواب میں لے گا کہ نہیں تو اس کے لیے یعنی پہلے پانچ یہ ترمیم تو ہو گئی یہ ہونی ہونی ہے کیونکہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے یہ ہو جائے گی پہلے پانچ سالہ دروازے باند پھر پانچ سال کے لیے دروازے آپ اس کے لیے تحریک لبہ ایک پاکستان کو اپنا ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنا جائے کہ بھائی یہ جو دوکھے واضی ہو رہی ہے ہم نے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے یہ قوم کے ساتھ دوکھ ہے آپ ریٹائر ہونے والوں کی مدد ملازمت میں توسیق کر رہے ہیں پیچھے کتنی لوگ بیٹھو ہیں کیا وہ حق دار نہیں ہیں وہ بھی حق دار ہیں یا تو آپ سیاست چھوڑ دیں کہ ہم نے سیاست نہیں کرنی سیاست میں آپ نے کرنی آپ حصہ ہیں تو پھر آپ کو سیاسی پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا پڑے گا اس کے خلاف اپنی پریس ریلیز جاری کرنی پڑے گی اسے ریجیکٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ سودے بازی ہو رہی ہے پاکستان کی سالمیت کی کیونکہ یہی الیکشن کمیشن اس کی مدد ملازمت میں بھی توسیق یہی چیف جسٹس اس کی مدد ملازمت میں بھی توسیق یہی آرمی چیف صاحب اس کی مدد ملازمت میں بھی توسیق نظر الیکشن ہوں گے اور دوبارہ آپ کو یہی ریزارٹ ملے گا اور چینجن یہی ہوگی کہ آج اگر پی ایم شباز شریف ہے تو کل جو پی ایم ہوگا وہ بلاول بھٹو ہوگا یہ ایک ریالٹی ہے اس ریالٹی کو آپ ایکسپٹ کریں مانیں اگر تحریک لبیک پاکستان وی کوری ہے تو تحریک لبیک پاکستان کو ایک سٹرانگ اپنا جب وقف ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ تحریک لبیک پاکستان جو وہ کسی بھی صورت اس سسٹم کو قبول نہیں کرنے والی اس ترمیم کو ریجیکٹ کرتی ہے آپ دیکھیں ناظرین اسٹیبلشمنٹ ہوگی ججز ہوگئے یہ جتنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے ہم جہاں بھی ہم فارن کنٹری میں بھی جو پاکستانی مجھے سنتے ہیں آپ فارن کنٹری میں بیٹھے ہیں آپ کی ہمدردیاں آپ کی وابستگیاں آپ کی فیملی کے ساتھ ہیں آپ کی رشتہ داروں کے ساتھ ہیں آپ کو جب ان کی متعلق کوئی خبر ملتی ہے نیوز ملتی ہے کوئی تکلیف وغیرہ کی تو آپ ہی بے چین ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھ ہوئے چند لوگ یہ ججز یہ اور بھی بڑے بڑے بیروکریٹ یہ سیاستدان یہ مہر ہیں ان کی سیاسی وابستگیاں وفاداریاں ہمدردیاں فارن کنٹری کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انٹرنیشنل وہاں پر ہیں اس لیے یہ ان کے اشاروں پر مذہبی جماعتوں کو لڑاتے ہیں یعنی کبھی یہ چینجن کرتے ہیں میں آپ ان کا سیمپل طریقہ بتاؤں کہ یہ مذہبی جماعتوں کے استعمال کیسے کرتے ہیں اور ان کے نام سے پیسہ کیسے کمار دیں اب تحریک لبیک پاکستان ہے تحریک لبیک پاکستان کا ایک اپنا ویو اپ پوائنٹ ہے نکتہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی آئین بھی کہتے ہیں سب کچھ کہتے ہیں کہ غیر مسلم ہے تحریک لبیک پاکستان بھی آئین کے ساتھ کھڑی ہوئے کہ یہ غیر مسلم ہے اب اسی تحریک لبیک پاکستان کے پوائنٹ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ فارن کنٹری سے پیسے لے کر کھاتی ہے آپ کہیں گے کہ وہ کیسے وہ ایسے کہ یہی اسٹیبلشمنٹ یہی وزرہ فارن کنٹری میں جا کر جب یورپی یونین جو ہیمن رائٹ کے بڑے بڑے نمیندگان ہیں انجیوز کے ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں میٹنگز ملاقات ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے قادیانیوں کو احمدیوں کو کیا کرنا ہے تحفظ فرام کرنا ہے ان کی عبادتگائیں کو تحفظ فرام کرنا ہے اور ان کے انگیز جو شرق پسند کوشش کر رہے ہیں ان کو مارنے کی یا ان کے خلاف تحریک ان کو کچلنا ہے تو اس ماد میں یہ پیسے لے آتے ہیں اور یہ کھاتے ہیں یعنی کچلنا ٹی ایل پی کو تحفظ فرام کرنا قادیانیوں کو پیسہ کس کے لینا یورپی یونین سے کس کے نام پر ٹی ایل پی کے نام کہ ہم نے ان کو ختم کرنا ہے قادیانیوں کو یہ فاتح فرام کرنا تو یہ وہ چیزیں ناظرین جو ہو رہی ہیں اور عوام کو پتہ نہیں چلتا کہ تحریک کے نام پر بھی کیا گورنمنٹ پیسہ لیتی ہے ہاں لیتی ہے وہ اس لیے لیتی ہے کہ یہ ہیمن رائٹ کی خلافت جنگ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں یا یہ فتوہ باز ہیں یہ وہ اب ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس اتنی پبلک ان کو دبانے کے لیے ہمیں یہ یہ چیزیں جو آپ کے سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کو پر جو پبندی ہے کچھے کا ڈاکوں کو پر پبندی نہیں لیکن سعج سین رشت صاحب پر پبندی ہے کیوں آئے آخر کیونکہ کچھے کا ڈاکوں اسٹیبلشمنٹ کو ایکسیپٹ ہے سعج ریزو ایکسیپٹ نہیں ہے سعج ریزو نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں کچھے کا ڈاکوں نظام مصطفیٰ کی بات نہیں کرتا اور جو نظام سعج ریزو لانا چاہتے ہیں وہ نظام امریکہ کو یورپی یونین کو ایکسیپٹ نہیں ہے تو یہ وہ ناظر ریزن ہے جس کی بنیاد پر کیا ہو رہی ہیں کاروائیاں ہو رہی ہیں ان چیزوں کو کیا کرنا چاہیے سمجھنا چاہیے جب تب کہ آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کسی بھی صورت دینے جو آگے نہیں بار سکتے ہیں چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں ان کو یاد رکھیں ان کے لئے ورک اپنا جاری رکھیں انشاءاللہ کمیابی ضرور ملے گی اور تحریکی لبائی کبھی امید ہے کہ اس کے اوپر اپنا سٹینڈ لے گی ایز ای پولٹیکل جماعت اپنا موقع پیش کرے گی بتائے گی کہ بھائی ہم نے بھی اس کو اوپر نظرے رکھیں ہیں اور یہ بھی چیز ہمیں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے یہ ترمیم ہمیں ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ قاضی کو اگر تھریز یئرز کی مسید ایکسٹینشن مل گئی تو یاد رکھئے کہ پھر پاکستان کے اندر مذہبی جماعتوں کو مزید کچھ چل دیا جائے گا یہ تیم تین اپ ڈیٹ انشاء میں تین ایکس وڈیو میں اللہ حافظ